ابائی صاحب جو لاو مینس نے صاحب اس دن کہہ رہے تھے جو فیصلہ انہوں نے چار تین پڑھا الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ تین دو ہی پڑھا سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے صدر کو لکھا اور تیس اپریل کی تاریخ آ گئی ہے اب حکومت ڈلے کی طرف جائے گی یا الیکشن لڑنے کی طرف جائے گی پنجاب میں نہیں حکومت نہیں پارٹی الیکشن لڑے گی اس میں الیکشن میں کوئی چوائس نہیں ہوتی اپ ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دے دی ہے اور اس دن انشاءاللہ صبائی اسیمبلی کے الیکشن ہوں گے پنجاب اور کی پی میں اور پاستان سلیگ نون برپور حصہ لے گی اور صاحب اگر آپ پنجاب میں الیکشن ہار گئے تو وفاق میں جب الیکشن ہو رہا ہوگا تو پھر آپ کو تو ٹکٹ دینے میں مسائل آ رہے ہوں گے الیکشن لڑنے میں مسائل آ رہے ہوں گے تو کیا ہو رہا ہوگا آپ کا پی ڈی ایم کا یا نون لیگ کا الیکشن میں ایک پارٹی جیتی ہے ایک ہارتی ہے یہی نتیجہ ہوتا ہے اور پارٹی برکر جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ رہتا ہے اور محنت کرتا ہے تو کوئی ایسی ہمیں خدشہ نہیں ہے یہی جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے اور جو عوام فیصلہ کرتے ہیں اس کا اترام ہونا چاہیے یہ تیہ نہیں ہے کہ جو پنجاب جیتے گا پھر وہی قومی اسیمبلی کا الیکشن جیتے گا اب سے تین چار ماہ بعد دیکھیں وہ تو وقت بتائے گا کہ کون پنجاب جیتے ہیں کون قومی اسیمبلی جیتے ہیں یہ الیکشن کے اپنے معاول ہوتا ہے اپنے معرکات ہوتے ہیں مگر یہ امید ہے کہ انشاءاللہ مسلمی قنون ایک فتح حاصل کرے گی مگر یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا کہ پھر اب وفاق میں بھی آپ لوگ الیکشن میں ہی چلے جائیں چار مہینے بعد ایک اور الیکشن کی ایکسسائز ہو رہی ہوگی بجائے اس کے کہ آپ حکومت میں رہے نہیں بلکل مناسب نہیں ہے یہ اسیمبلی تعلیل کر کے الیکشن کروائے گئے ہیں اور یہ ضرور کریں ابھی اگر قومی اسیمبلی تعلیل ہوتی ہے تو نوے دن کا متحمل جو ہے وہ پاکستان کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اس وقت ایک کوشش ہے کہ معیشت کو اس طرح کام دیا جائے اور حالات کو درست کیا جائے مشکل فیصلے کیا جائیں یہ سب سلسلے کا حصہ ہے مگر آپ لوگوں نے جو اکٹوبر میں فیصلے کی ہے سپٹیمبر میں عساق دار صاحب آئے پھر آئیم ایف سے جو کمیٹمنٹس تھی اس میں ڈیلے کیا اگر اس وقت وہ کنٹینیو کرتا تو آج آپ کسی نہ کسی پوزیشن میں ہوتے اب تو مہنگائی اور زیادہ آگے جا کے بڑھنے ہی ہے خود اسٹریٹ بینک کہہ رہا ہے یہ شرائع سود معیشت کا یہ حال یہ مہنگائی آگے جا کے آپ لوگوں کے حالات اور خرابی ہونے بہتر کیسے ہونے خراب ہونا ایک بات ہوتی ہے جب بھی آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں مہنگائی آتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور آئیے جو ہم آج فیصلے کر رہے ہیں یہ آج سے بہت پہلے ہونے چاہیے تھے یہ ایک غلطی کا تسلسل ہے جس کا حل مشکل فیصلوں کا ایک تسلسل ہوگا یہ چند دنوں اور ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے آپ خود جانتے ہیں کئی سالوں کی بات ہے تو حکومت جائے گی اپنا بیانیاں لے کر کہ کیوں حکومت میں انہوں نے حصہ لیا یہ ہی ہوتا ہے یہ تو وقتی باتیں ہیں جو اس وقت مشکل فیصلے ہو رہے ہیں دار صاحب کی اپنی سٹریٹیجی ہے پہلے مفتا صاحب تھے ان کے اپنی سٹریٹیجی تھی وہ میرا خیال ہے اس میں کافی کامیاب ہوئے دار صاحب نے جو سٹریٹیجی اپنائی ہے اس میں کچھ مشکلات ہیں لیکن یہ اس کا تعیون وہی کریں سکتے ہیں کہ درست سٹریٹیجی کیا ہے اور کیا ان کو اس میں ملے گا کیونکہ یہ ایک بیلنس ہوتا ہے آپ جو آئیم ایف کے ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ملکہ مفاد بھی دیکھتے ہیں اور عوام پر جو بوجھ پڑھنا ہوتا ہے ان تین جزوں کے درمیان ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو آپ کیریٹ کرتے ہیں مگر اس حکمت عملی نے آپ کو نقصان تو پہنچایا کہ پچھلے چار پانچ ماہ میں جو کچھ ہوا ریٹنگ سے ہماری اور گر گئی مہنگائی کو توفان اور آئے گا آئیم ایف ماننے کو تیار نہیں خود وزیراعظم کہتے ہیں کہ ناک سے لکیر کھچوارا ہے تو یہ سٹریٹیجی ناکام ہوئی اور اس کا سیاسی نقصان تو اب آپ کو ہوگا دیکھیں یقیناً جب بھی آپ ایسے حالات میں حکومت لیتے ہیں آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں اور ہر مشکل فیصلے کا بوجھ عوام پر پڑھتا ہے اس کی سیاسی قیمت ہوتی ہے لیکن لیڈرشپ اور سیاست کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ آپ ملک کے مفاد کو پہلے رکھیں کیونکہ ہم نے بہت عرصہ ہم نے گزار دیا سیاسی مفاد حاصل کرتے کرتے اور فیصلے نہیں کیے تو آج جب ہم معاملات کی انتہا کو پہنچے ہیں تو پھر بڑے ہی مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اور بہت عرصہ کرنے پڑیں گے ریسے مگر اس سب میں یعنی آپ کی یہ ابھی بھی یہی راہ ہے کہ چار ماہ بعد پانچ ماہ بعد ہی اور اپنے وقت پر قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے پنجاب میں پارٹی اب 30 اپریل کو الیکشن لڑے جی بالکل فیڈل گورن ٹرم پوری کرے یہی سیاست کا تقاضی اور حالات کا تقاضی ہے یہ ورنہ کل کوئی بھی سبائی اسمبلی اٹھ کے تحلیل کر دے گا اور کہے گا جی وفاق میں الیکشن کروائیں یہ سیاست جو ہے یہ اس کو ملک کے مفاد کو پہلے رکھنا چاہیے ملک کے حالات کو دیکھنا چاہیے اور پھر سیاست کرنی چاہیے تو یہ سمجھیں تحلیل ہوئی ہیں ان کا مقصد صرف انتشار تھا اور ملک کے حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ دو مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے آپ کے پاس نہ کارکردگی ہے نہ بیانیاں ہے اور نہ نواز شریف صاحب ہیں بغیر نواز شریف صاحب کئی لڑنے جا رہے ہیں آپ لوگ الیکشن پھر پنجاب میں دو مہینے سے کم کا وقت ہے ان کے آنے کی کوئی تاریخ نہیں ہے نہیں وہ اپنے آنے کا فیصلہ کرنیں گے وہ الیکشن میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں ان کا یہاں ہونا یقینا پارٹی کے تقویت کا باعث ہوگا بشک وہ جیل میں بھی ہوں اس کا بڑا اثر ہوگا تو میرا خیال ہے وہ اپنا سیاسی فیصلہ کرنا خود جانتے ہیں اور یہ بات ان کو چھوڑ دینی چاہیے ورنہ باقی تو وہ علاج کروا رہے ہیں علاج کے بعد ہی واپس آئیں گے لیکن اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ضرورت ہے تو وہ ملک واپس آ جائیں گے علاج کرائے بغیر مرطب مگر اس سینیریو میں مائنس نواز شریف یا ویت نواز شریف وہ آپ پنجاب میں جیت سکتے ہیں اس وقت جو لہر ہے جو ویو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے مکمل طور پر یہ تو وقت بتائے گا ہمیں تو کوئی لہر نظر نہیں آتی بہرحال حکومت کا اپنا ایک بوجھ ہوتا ہے وہ ہمیں اٹھانا پڑے گا نواز شریف صاحب کو ہونا یقیناً اس کا ایک کافی ایڈڈ ایڈوانٹیج پارٹی کو ملے گا ایک موبیلائزیشن بھی ہوتی ہے پارٹی میں ایک تحریک کا سماع ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ اس بارے میں خود ارڈرل فیصلہ کر لیں گے مگر آپ اس بات پر نہیں یہ کرمیں اس کے اب یہاں سے ڈاؤنس آئیڈ ہی ہے آپ معیشتہ سمجھتے ہیں مہنگائی تو بھی اور آنی ہے جو بار بار کہہ رہا تو آپ لوگوں کے لیے ہے کیا آگے جا کے جس پر آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں آگے الیکشنز میں دیکھیں آپ نے استحقام دینا ہے ڈار صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ کیا استحقام دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اگر وہ استحقام دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً اس کے مصبت اثرات معیشت پر آئیں گے مہنگائی میں بھی کمی آئے گی تو اس کا بھی آپ کو الیکشنی ایڈوانٹیج ملتا ہے کیونکہ یہ بہت مشیر حالات ہیں جیسے جو آج جن کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ چند مہینوں میں دور نہیں ہوں گے لیکن آخر کسی حکومت ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آج مسلملی نون کر رہی ہے وہ اپنا بیانیہ یہی لے کر جائی ہے عوام کے سامنے کہ ہم نے مشیر حالات میں حکومت لی ہے کوشش کی ہے باقی فیصلہ عوام کا ہے مگر جس بات کرتے ہیں جسے استحکام کی ساگڑار صاحب وہ پانچ مہینے سے کر رہے ہیں اور پانچ مہینے سے استحکام کی جگہ عدم استحکام ہی آیا ہے آپ خود اس بات پر اب ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے استحکام آئے گا آنے والے دنوں میں دیکھیں یہ جو حالات ہوتے ہیں ان کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ صرف وزیر خزانہ ہی جانتا ہے یہ وزیراعظم جانتے ہیں تو ہمیں تو جو وہ بتا رہے ہیں اسی پر بھی چلنا پڑے گا تو مجھے امید ہے کہ جو سٹریٹیجی وہ کامیاب ہوگی اور وہ استحکام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اب تو جو حالیہ مہین ہے جو حالیہ بیانیے کا مہور ہے بزائر عدالت اور کچھ ججز کے حوالے سے ہے آج بھی مریم نواز صاحبہ نے بات کی آج ایک اور آڈیو لیک آئی ہے اس حوالے سے انہوں نے شدید تنقید کی ٹرک کا ذکر یہ سارا معاملہ آپ درست سمجھتے ہیں اسے اور آپ کے خال میں آپ کی سیاست کو بینیفٹ کرے گئی ہے دیکھیں حقائق تو عبام کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں جو بھی ملک کی حقائق ہوں جو عدیہ کے معاملات ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ان پر ہر قسم کا شک اور عبام پیدا ہوا ہے ان کی فیصلوں سے اور فیصلے ایسے ہیں جو تاریخ قبول نہیں کرتی عبام بھی قبول نہیں کرتے اس لیے ان چیزوں کے حقائق عبام کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے جماعت نے ضروری سمجھا ہے اس پر بات کی جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئین اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر اس معاملے کو چلانا چاہیے اور اس وقت آپ کی پارٹی کیا آئین اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر چلا رہی ہے اس کا تعیون تو آپ بھی کر سکتے ہیں یا ادارت خود کر سکتی ہے اگر میں محسوس کیا کہ نہیں ہے تو وہ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جب بھی فیصلے متنازع ہوتے ہیں کیونکہ جج کا فیصلہ بولتا ہے اس کے رمارکس اور اس کا جو کنڈکٹ ہے اس پر بھی باتیں اٹھتی ہیں اس لیے ہم نے آپ کو اپنے آپ کو کافی اوپن کر دی ہے اس معاملے میں اور اب آپ کے سامنے حالات ہیں لوگ بینچ دے کر بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا یہ بدقسنتی ہے کہ آج جوڈیشل نظام پر عوام کے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور یہ ساتھ بحال کرنے کی ضرورت ہے پر صاحب یعنی آپ کا اپنی جماعت کو یہی مشورہ آئے کہ اب یہ نہ کہیں کہ فنڈ نہیں ہیں یا پھر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے الیکشن تیس اپریل کو لڑیں ڈیلے کرنے کی کوشش نہ کریں جی مشورہ کی بات نہیں ہے یہ آئین کی آئین کا تقاضہ ہے اور فنڈ آپ کو اضافی کردہ لینا پڑے اضافی کردہ لیں ان سب پورے کریں اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سب کو جو بھی الیکشن کی بشن کی ریکوارمنٹ ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا یہ سب آئین ہی تقاضے ہیں اس میں چوائشز نہیں ہیں